تلالت ہے شباہ شریف صاحب سوالوں کے جواب نے مجھے تلالت ہے شباہ شریف صاحب سوالوں کے جواب نے مجھے ایک بات کہو بھئی مدد ہے یہ دیکھو پاکستان کا خزانہ انشاءاللہ اسی طرح بھرنے کے مرنے اب مزیراعظم صاحب رات کو کئی آپ کے پاؤں کے نیچے یا آپ کے اوپر کوئی ڈڈو نہ چاڑ جائے مجھے بڑا خطرہ کیا بات کرتے ہو کوئی بھی نہیں آرہا ملک کا خزانہ خالی ہو چکا ہے اور آپ لوگ آپ گھوڑے بیچ کے سوئے ہوئے ہیں میس صاحب آپ رات کے اندیرے میں بھیگ مانگ رہے خیریت ہے کیا بات کرتے ہو وہ مدد مانگنا بھیگ مانگنا ہوتا ہے کیسی بات کر رہے ہو یہ رات کے اندیرے میں اس لیے نکلتا ہوں کہ میں ایک ملک کا وزیراعظم ہوں صبح کو نکلوں گا تو لوگ دیکھیں گے پتہ نہیں کون ہے وزیراعظم صاحب رات کو کہیں آپ کے پاؤں کے نیچے یا آپ کے اوپر کوئی ڈڈو نہ چاڑ جائے مجھے بڑا خطرہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں آئے بھائی آئیں گا دیں اس میں وہ کہاں جا رہے ہو وزیراعظم آگیا ہے یہ بھاگتے ہیں لوگ تو آپ کیوں بھیک دینے سے بھی گھبرا رہے ہیں بھیک بات کہو بھئی مدد ہے یہ دیکھو ابھی ابھی یہ بھر جائے گا اور یہ صبح ان کے لیے ہوگا جو دوائی نہیں لے سکتے پاکستان کا خزانہ انشاءاللہ اسی طرح بھرنے کے موڑ میں آپ ٹینچہ نہ لیں اگر کسی نے سن لیا تو کیا سوچے گا کہ وزیراعظم بھیک مانگ رہا ہے یہ بھیک نہیں مانگ رہا ہوں مدد کٹی کر رہا ہوں ان کے لیے جو دوائی نہیں لے سکتے ان کے لیے جو پٹرول نہیں ڈلوا سکتے میاں صاحب آپ لندن والے فلیٹ بیچیں جاتی عمرہ بیچیں مارلڈوں جتنی جدادیں بیچیں قوم کا جتنا یہ ملک کا خزانہ ہے جتنا ہمارے اوپر کرزہ ہے وہ اتر سکتے آپ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں یہ کرزہ اتارنے کے لیے بھیک نہیں ہے یار پھر میں کہہ رہا ہوں مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں کیا سیر پوٹر ہو مجھے ذلیل کر رہے ہوں میں قوم کے لیے جندہ مانگ رہا ہوں آپ پوری قوم کے جہالت ہیں آپ پوری قوم کی زلانت ہیں شباہ شریف صاحب سوالوں کے جواب دیں مجھے